میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علمو اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے میڈیکل سائنس ہو یا انجنئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو وہ انسان بننا نہیں سکھاتا این آٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا انسان بننے کے لئے قرآن پڑھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تاجر سیاستدان زمیدار بادشاہ بیگم ملکہ رانی فقیرا فقیر امیرا امیر سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں وہ قرآن ہے کہ قرآن یہ دعوی صرف قرآن کا ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے شادی ہوتی طلاقیں ہو رہی ہیں طلاقوں کی رشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی 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 اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں صرف کاروبار ہے تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پر کھڑا کرنا ہے تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ